حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ کیا تم دنیا کی حقیقت جاننا چاہتے ہو دنیا کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مدینہ کی وادی میں لے کر چلے گئے جہاں ایک کوڑے دان تھا اس میں گلے سڑے کپوں کے ٹکڑے تھے اور غلازتیں تھی ہڈیاں تھی انسانوں کے سروں کی ہڈیاں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سروں کی ہڈیوں کی طرف اشارہ کرتے ہو فرمایا اے ابو حریرہ یہ سر بھی تمہارے سروں کی طرح لالچی اور حریز تھے لیکن آج یہ خالی پڑے ہیں ان کے اوپر خال بھی نہیں ہے اور انقریب یہ مٹی میں مل جائیں گے اور یہ غلازتیں ان کے رنگ برنگ کے کھانے تھے جسے انہوں نے کما کما کر کھایا اور یہ ٹکڑے اور یہ ٹکڑے ان کے زرک برک لباس تھے جنہیں یہ پہنتے تھے اور یہ ہڈیاں ان کے ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر یہ سوار ہو کر شہر شہر بھوما کرتے تھے لیکن یہ آج ہڈیاں بن چکے ہیں جنہیں انسان کی جنہیں دنیا کی حقیقت پر رونا آئے اسے رونا چاہیے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کورے کرکٹ کے دھیر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا آؤ دنیا کی طرف آؤ اور آپ نے اس پورے کرکٹ سے ایک گلہ سڑا ٹکڑا اٹھایا اور ایک گلی سڑی ہڈی اٹھائی اور آپ نے فرمایا یہی دنیا ہے حضرت امام غزالی رمط اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی زینت اس گلے سڑے کپڑے کے ٹکڑے کی طرح ہے جو بکھر جائے گی اور اس دنیا میں پرورش پانے والا جسم گلی سڑی ہڈی بن جائے گا دنیا کی کوئی حقیقت نہیں دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ جو جسم پل رہا ہے یہ گلی سڑی ہڈیاں بن جائے گا یہ جو دنیا کی زینتیں ہیں یہ گلے سڑے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو جس دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا کو فنا ہو جانا ہے تو اس دنیا سے دل لگانا کیا ہے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کا گزر ایک مردہ بکری کے پاس سے ہوا آپ نے فرمایا کیا اس کے مالک کو یہ بکری پسند نہیں ہے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی بدبو کی وجہ سے ہی تو اس کے مالک نے اسے یہاں پھک دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اشارت فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اس دنیا کی وقت اس دنیا کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں اس مردہ بکری سے زیادہ بے وقار ہے